اسلام علیکم آج میں اپنی کتاب کلندستینی کا افسانہ احمد مرجان پڑھنے جا رہا ہوں احمد مرجان کا پہلا حصہ میں نے پڑھا آج میں اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہا ہوں اس کو حصوں میں اس لئے تقسیم کارے دیتا ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سنتے ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں وہ اس کی ابو کے بہترین دوست مرزا صاحب تھے انہوں نے فوراں پہچان لیا انہوں نے لائٹر پیش کیا تو مرجان نے احترامن شگرٹ ڈبیا میں واپس رکھ دیا انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا تو اس نے بتایا گاڑی خراب ہو گئی تھی کام پہ جا رہا تھا لیکن لگتا ہے آج دیر ہو جائے گی انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ بتاؤ کرتے کیا ہو انکل چھوٹی سی دکان ہے انہوں نے مرجان کی گاڑی دیکھی اور چھوٹی سی دکان کا سنا بڑے حیران ہوئے کیونکہ مرجان بڑے لادو پیار میں پلا بڑا تھا انہوں نے کہا مرجان بیٹا سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے مرجان نے کہا انکل کوئی بات نہیں اپنا گھر ہے کاروبار ہے گاڑی ہے سب کچھ ہے دو بچے ہیں سلی کا شار بیوی ہے لیکن بیٹا تمہارے بڑے بھائی تو بڑے تھاٹ سے رہتے ہیں تمہارے بڑے بھائی کا نام بڑے بھائی جان کا نام جنرل بننے کے لئے پیش کیا گیا ہے جی میں جانتا ہوں میں نے اخبار میں پڑا تھا مرجان مجھے سچ بتاؤ اتنا بڑا تضاد کیسے مرجان نے تھوڑا تھوڑا انہیں بتایا لیکن ایسے کہ کسی کی عزت پر آنچ نہ آئے ان کی آنکھیں بھر آئیں پھر انہوں نے بھر آئی وہ آواز میں کہا بیٹا تمہارا پاسپورٹ بنا ہوئے مرجان نے کہا جی ہاں اور تمہارے بیوی بچوں کا جی ان کا تو نہیں بنا ہوا ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے کہ میکینک نے آواز دی جناب آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے مرزا صاحب نے اس کو پیسے ادا کیے اور مرجان کو کہا چلو میں تمہیں دکان تک چھوڑ دوں میکینک بڑا آران ہوا اس نے بلند آواز میں پوچھا مرجان صاحب آپ کی گاڑی اس نے جواب دیا ٹھیک کر دو میں شام کو لے جاؤں گا مرزا صاحب اور مرجان کی گاڑی مرزا صاحب اور مرجان گاڑی میں تفصیلاں گفتگو ہوئی انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ انگلینڈ کا ویزا اپلائی کرے کیونکہ ان کا جاننے والا بیسی میں کام کرتا ہے احمد مرجان نے اپنے سوسر سے مشورہ کیا انہوں نے کہا بیٹا کوشش کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ دکان بیچ کرنا جاؤ نہ ہی مکان ویزا اپلائی کر دو مرزا صاحب نے فون کر دیا تھا اس لئے بینا کسی روک ٹوک کے ویزا لگ گیا مرجان مکان اور دکان کی چابیوں اپنے سوسر کے حوالے کر کے انگلینڈ چلا گیا وہاں وہ اپنے کالج کے دنوں کے ایک دوست کے پاس ٹھہرا اس کے کہنے پر سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے دی برطانوی سرکار نے اسے گھر دیا علاج معالجے کی سہولتیں فرام کی ہر ہفتے سوشل سیکیورٹی کا چیک مل جاتا بچے سکول جانے لگے چھے ماہ کے عرصے میں مرجان اور اس کی بیوی راحت کے چیروں پر نکھار آ گیا بچے بیوان زیادہ گورے چٹے لگنے لگے تھے اس کی بیوی کو ٹیچر کی جاب مل گئی اور مرجان نے ڈرائیونگ لائسنس پاس کر کے ٹیکسی چلانے شروع کر دی ان کے حالات بہت اچھی ہو گئے مرجان نے بچت بھی شروع کر دی آج چھے سال ہو چلے تھے مرجان کو ہوم آفیس والوں کا ہاتھ آیا کہ تمہاری درخواست پرائی سیاسی پناہ منظور ہو گئی ہے مرجان بڑا حیران تھا یہ کیسے ہو گیا حالانکہ 99 فیصد درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں اب وہ سوائے پاکستان کے پوری دنیا گھوم سکتا تھا مرجان کو تو پاکستان جانے کا شوق نہیں تھا لیکن اس کی بیوی کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملنے کا بڑا استعاق تھا وہ ان کو ملنے کے لئے بڑا تڑپا کرتی لیکن جب وہ بچوں کی بہتر تعلیم کی طرف دیکھتی تو دل کو ڈھارس بن جاتی انہوں نے ایک گھر اپنے رہنے کے لئے خرید لیا اور دوسرا قرائے پر اٹھا دیا دو گاڑیاں تھی ایک رہت کے پاس ایک مرجان کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں تھی مرجان کو ایسا لگتا جیسے اس کے والد صاحب کی زندگی کے والد صاحب کی زندگی میں بتاہ ہوئے دن واپس آگئے ہیں اس دوران ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا آپ اسے افسوسناک واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں مرجان کے بڑے بھائی جو کے برگریڈیر تھے اور ان کا نام جنرل بننے کے لئے نامزاد ہو چکا تھا نہ جانے کسی وجہ سے انہیں جبرن ریٹائر کر دیا گیا وہ جنرل بننے کا خواب دلی میں لے کر ریٹائر ہوئے اور ان پر ریٹائر برگریڈیر کی چھاپ لگ گئی ان کے دونوں بیٹے آوارہ نکلے اب وہ آئی آشیانہ تھی آخر کار برگریڈیر صاحب نے انگلستان کا رخ کیا وہ اکیلے ہی تشریف لائے انہوں نے نہ جانے کہاں سے مرجان کا فون نمبر لے لیا حالانکہ والد صاحب کی فوتکی کے بعد انہوں نے کبھی بھی بھول کر بھی اپنے چھوٹے بھائی کی خبر نہ لی کہ وہ کیسا ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے پالتا ہے وہ تو نہ صرف ماں کا بلکہ باپ کا بھی راڑلا تھا مرجان ان تمام باتوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ائرپورٹ سے انہیں گھر لے آیا میاں بیوین ان کی جی جانت سے عزت کی برگیڈر صاحب اپنے چھوٹے بھائی کے ٹھاٹ دے کر حیران رہ گئے اس نے دانیال اور مریم سے ان کا تعرف کروایا کہ یہ تمہارے تایا جان ہیں وہ بڑے حیران ہوئے تایا جان کیونکہ انہوں نے اپنے مامور خالہ کا تو سنا تھا لیکن تایا اور پھوپیوں پھوپیاں یہ کس چیز کا نام ہیں یہ انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا مرجان کا اپنا مینی کیاب آفیس تھا وہاں کئی لوگ کام کرتے تھے اس نے بڑے بھائی کو یعنی برگیڈیر صاحب کو بھی کام پہ لگا دیا انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے دی کچھ عرصہ پاکستانی لائسینس کے ساتھ اور اس کے بعد بریٹش لائسینس کے ساتھ کام کرتے رہے ٹیکسی چلاتے رہے پاکستانی برگیڈیر انگلستان میں ٹیکسی چلانے لگا وہ حقیقت پسند انسان تھے آہستہ آہستہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اب مرجان جو ایف ایس سی تھارڈ وی ان پاس تھا اس کے بڑے بھائی جو کہ برگیڈیر تھے دونوں کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں تھا دونوں ٹیکسی چلاتے تھے اور اچھے پیسے کماتے تھے کچھ عرصے بعد برگیڈیر صاحب نے اپنے بچوں کو بھی بلا لیا ان میں ان کے دونوں آوارہ لڑکے بھی شامل تھے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ علیدہ گھر میں رہنے لگے ان کے بیٹے مزید بگڑ گئے جبکہ دانیال اور مریم آکسفورٹ یونیورسٹی کو ذہن میں رکھے ہوئے تھے مرجان کو اس بات کا احساس تھا کہ تعلیم کتنی ضروری چیز ہے جبکہ برگیڈیر صاحب نے اپنے بچوں کو نہ تو تعلیم اور نہ ہی تربیت پر توجہ دی یہ دونوں میان بیوی تو راستر اور آئے راست پر آ چکے تھے لیکن ان کے بیٹے مزید بگڑ گئے وہ یہی سوچتے تھے کہ شاید انہیں مرجان کی بددواء لگ گئی ہے حالانکہ مرجان تو خود ہی ان کے راستے سے ہٹ گیا تھا علیدہ رہنے لگا تھا ان سے کسی چیز کا تقاضہ بھی نہ کرتا نہ ہی انہوں نے کبھی اس سے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو اب تو مرجان کے دو بھانجے بھی آ چکے تھے پاکستان سے جو بھی آتا اس کے پاس مرجان کا فون نمبر اور ایڈریس ہوتا وہ بڑا حیران ہوتا جب باپاپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو سب غائب ہو گئے اب بریٹس سرکار کا سایہ سر پہ آیا تو سب کو مرجان کی یاد آنے لگی لیکن مرجان صرف نام کا ہی مرجان نہیں تھا بلکہ وہ تھا ہی یاکوت اور مرجان کی طرح بہت شکریہ یہ صفت آنے کا اختتام تھا یہ میز ایک افثانہ نہیں ہے اس طرح کی بہت ساری حقیقی کہانیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس طرح کے بہت سے لوگ جن کو خاندان والے خاندان سے نکال دیتے ہیں صرف اس لئے کہ ان کی تعلیم کام میں آئی یا ان کے پاس اچھا کام نہیں آئی یا وہ مالی لحاظ سے مستقم نہیں ہے لیکن کبھی کبھی جب قدرت کی ستم زریفی ہوتی ہے تو کبھی کبھی قدرت کی مہروانی بھی ہوتی ہے تو مرجان بیسی کے لئے تو بہت اچھا انسان تھا تو اس سے انگلستان میں جا کے اپنے آپ کو ٹھیک کیا بلکہ اس نے خود کو یہ ثابت کیا کہ وہ کسی طرح سے بھی کسی سے کم تر نہیں لیکن سب لوگوں کو مرجان کی طرح موقع نہیں ملتا تو میں یہ پھر کہوں گا کہ جب آپ کے ماں باپ زندہ ہوں تو اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے علم اور اس کے مطابق رکھیں تاکہ آپ کے درمیان کوئی قدرتیں اور نفرتیں نہ پیدا ہوں بہت شکریہ سبسکرائب میں چینل پریس تا بیل آئیکن اور میری ویڈیوز بھی لائک کریں اور میں اس طرح کے مزید افثانے پڑتا رہوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ